پرنٹنگ مشین جرمنی کے ایک سونار گوتن برگ نے چودہ سو پچپن میں ایجاد کی اس وقت مسلم تہذیب تاریخی وروج پرتی اسمانی خلافت کی عظیم سلطنت ایشیا میں شام، اراک، ایران، ارمینیا، ازربائیجان، اردن، سعودی عرب، یمن، مصر، تیونس، لیبیا، مراکو تک اور یورپ میں یونان، روم، بوسنیا، بلغاریا، رومانیا، اسٹونیا، ہنگری، پولین، آسٹریا، کریمیا تک پہلی ہوئی تھی مذہبی علماء نے خطوہ دے دیا کہ پرنٹنگ مشین بددت ہے اس پر قرآن اور اسلامی کتابوں کا چاپنا حرام ہے اسمانی خلیفہ سلطان سلیم اول نے پرنٹنگ مشین کے استعمال پر موت کی سزا کا فرمان جاری کر دیا مسلم و مالک پر یہ پابندی تین سو باسرت سال بر قرار رہی ہاتھ سے لکے نسخے چاپ خانے کا مقابلہ کیسے کرتے کتاب اور رسالوں کی فراوانی نے مغرب کو جدید علوم کا سمندر اور مسلم تہذیب کو بنجر سوچ کے جہور میں تبدیل کر دیا جا گئے تو فکری بھی نہ ہی کو چکی تھی آخر اٹھارہ سو ستارہ میں فتوہ اٹھا لیا گیا لیکن ان پہوں نے چار سو سال کی پابندی نے مسلم تہذیب کو عقیدوں کا ذہنی غلام بنا دیا از خود سوچنی کی صلاحیت سے محروم کر دیا یہ فاصلہ آج تک نہ صرف برقرار ہے بلکہ مزید بڑھتا جا رہا ہے مقام حیرت ہے کہ مسلمانوں کو اس تہذیب زیاں پر ملال بھی نہیں نہ ہی یہ تاریخی نصب میں پڑھائی جاتی ہے کہ نئی نسل صاحب کا غلطیوں سے سبق سیکھ سکے یہ ہماری تاریخ میں کیا جانے والا ایک ظلم تھا اور اس بارے میں موجودہ نسل کو ذرا بھی معلومات نہیں ہوگی ذرا سوچئے کیونکہ سوچنا جرم نہیں ہے